بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج جس چیز کے پر بات کرنا چاہتا ہوں آن لائن کلاسز ہیں کہ یونسٹریز نے جو آن لائن کلاسز کا سسٹم لانچ کیا ہے اور جس میں ہم کلاس پر کو جوائن کر کے تو ہم جوائنا سٹیڈی کرتے ہیں میں اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل سے بات کرنا چاہتا ہوں جو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم آپ ہمیں پروائیڈ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک کلاس کے اندر تیس بچے ہیں تو ٹیچر کی وائس تو ہمیں آ رہے ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو واقعی ساؤنس آ رہتی ہیں وہ ہمارے لئے مسئلہ کرتی ہیں کسی کو سمجھے نہیں آ رہے تھے گستاد کیا بول رہا ہے کوئی کس چیز کی آواز رہے کبھی کس چیز کی آواز رہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہو کیا رہے کر کیا رہے ہیں نہ کوئی سٹوڈنس کوسٹن کر سکتا ہے اس میں تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمارے جو کوسٹنس ہوتے ہیں ان کا ہمیں نہیں پتہ رگتا کہ کوسٹنس کیا ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے تو نہ ہی اس تعداد کے اسے ذواب دے سکتا ہے پھر میں بات کروں گا آن لین سسٹم کے لئے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ریکوائرمنٹس میں آتا ہے آپ کے پاس دیوائس ہو اور اس کے لئے انٹرنیٹ ہو یہ دونے چیزیں ہیں اب یونیسٹریز کے بہت سارے سٹوڈنس ایسے ہوتے ہیں جو ایک غریب کرانے سے ہوتے ہیں ان کے پاس موبائل تو ہوتے ہیں لیکن وہ ایسے موبائل نہیں ہوتے جن کے پر ویڈیو سکار ہوں جس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں ان کے لئے ہمیں کم سے کم 4G موبائل ریکوائر ہوتے ہیں تو اگر آپ 3G کی موبائل کی بات کرتے ہیں تو 3G میں ویڈیو ہنگ ہوتی ہے آپ اس میں پراپر آن لین گلاسز اٹینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہنگ ہو رہی ہے اس میں ویڈیو آپ کے لئے ایشو کریئٹ ہو جاتا ہے آپ کے لئے 4G موبائل ہونا ضروری ہے 4G موبائل کم سے کم اٹھارہ ہزار بیس ہزار کا ملتا ہے تو ہر فیملی کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی یا اتنا اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو کوئی ایسی مہنگی چیز خرید کر دے کیونکہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے اپنا پیٹ کاٹ کر ان کی فیس ادا کرتے ہیں وہ فیس کو کم نہیں ہوتی ساٹھ ہزار سبتر ہزار اسی ہزار لاکھ تک فیس ہوتی ہے اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ چھے مہینے میں آپ ایک ایک لاکھ رکھا فیس تو اسی ہی ہزار فیس تو کیونکہ جو اس ٹائم ویسے بھی حالات اتنے ٹف ہیں کرونا وائرس کے وجہ سے جتنے بھی سیبل ملازم ان کی نوکریاں بند ہوگی ہیں جب نوکریاں بند ہوگی تو کیسے آپ کس سوچ کے طرح اپنی سسٹم کو ایک دم لانچ کر دیا ہے کہ بچے ویڈیو گال کے اوپر آن لین سسٹم کے پر آکے سٹیڈی کریں بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی کو اطلاع دی ہوئے مجھے تو دو دن پہلے پتہ لگا کہ یہ سسٹم لانچ ہو گیا حلانکہ کہیں کلاسز ہو چکی ہیں اسی طرح کئی سٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جن کو آج تک نہیں پتا کیونکہ آپ کوئی یہ بات سب سے پہلے سپریڈ کرنی تھی میڈیا کے اوپر کہ ہم یہ سسٹم لانچ کر رہے ہیں اچھی سٹی کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہونی چاہیے تھی کہ ہم یہ کام کرنے والے ہیں آپ ہم ایک پراپر پلیٹ فارم دیتے کچھ اس کے قانون ضابط بنایا جاتے پھر کچھ بات ہو سکتی تھی لیکن آپ نے بغیر سوچے سمجھے اس چیز کو لانچ کر دیا ہے انٹرنیٹ سروس کی انٹرنیٹ سروس کی بات کریں تو پہلی بات ہے کہ اگر کسی کے پاس موبائل ہے بھی تو وہ انٹرنیٹ پیکجز افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ انٹرنیٹ پیکجز بہت مہنگے ہیں ہمارے پاس وہ کیپسٹی نہیں ہے ہم میں سے اکثر سٹوڈنٹس وہ ہیں جو پچاس روپے کا ورسپ پیکجز کے اوپر ہم مہنہ گزارتے ہیں اور آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اتنے جو غریب عوام ہیں یا غریب کے جو بیٹے ہیں بیٹی ہیں وہ اتنے مہنگے پیکجز افورڈ کر رہے ہیں اس ٹائم تو حالات اتنے زیادہ ٹف ہیں کہ ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے ریسورسز رہیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ موبائل ڈیورسز خریدو لگٹاو خریدو اور پھر اوپر سے پیکجز لگاؤ تو یہ جو ویلیجز کے لوگ ہیں میں ایک پرنسپل کی آڈیو سنگ رہا تھا اس میں ایک بچہ ہم نے کہتا ہے کہ سر جی ہم ویلیجز میں رہتے ہیں تو ہمارے لئے بہت زیادہ ایشو ہے تو اس نے کہا کہ پرنسپل کہتے ہیں آگے سے کہ میں خود ویلیجز سے بھی لان کرتا ہوں اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا خدا کے لیے ویلیج ویلیج میں فرق ہوتا ہے جائیں ہمارے ویلیج میں آپ کشنیر کے زلہ باگ میں جائیں اسی طرح جو پہاڑی علاقے ہیں چتراز والی سائٹ پہ وہاں پہ سروس نہ ہونے کے برابر ہے انٹرنیٹ تو دور کی بات ہے یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے نہیں یہ اس ٹیم لاکھوں سٹورنٹس کا مسئلہ ہے کہ آپ نے آن لین پلاسز لانچ کر لی ہیں اسٹورنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کس کو پتہ ہے تو اس کے پاس اتنا پوٹینشل نہیں ہے کہ وہ چیز افورڈ کر سکے اور سپیشل طور کے پر جو ویلیجز کے لڑکیں ان کے لیے تو بہت زیادہ مسئلہ ہے ہم بات کرتے ہیں فرس سمسٹر کے لڑکوں کی کہ فرس سمسٹر کے لڑکوں کا یہ مسئلہ ہے کہ جیسے اگر ہم سی ایس کے سٹورنٹس ہیں تو جو پری میڈیکل سے آتے ہیں پری میڈیکل اگر کہ ان کا فرس سمسٹر تو انہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ پروگرامنگ ہے کیا چیز آپ ان کو سلائیڈے پھین کریں کہ یہ لوگا لو اور پڑو اور آکے پیپر دو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت نیک دل ہیں اور ہم بچوں کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ فیس ماف کرتے ہیں یا فیس ہاف لیں آپ پوری کی پوری فیس لے رہے ہیں لاکھ روپیہ نبے نبے ہزار آپ فیس لیتے ہیں کریٹٹ ہار سے اپنی پورے نہیں کیے اور آپ آکے کہتے ہیں کہ بھائی ڈیوائسز بھی خرید ہو یہ کم بھی کرو آن لائن کلاسز کے پر بھی خرچہ کرو اور پھر آکے جناب آپ فیس پوری لے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آکے پیپر دو بغیر پڑے لکھے یہ کیسے ہو سکتا ہے اب بغیر آپ کا جو mind ہے وہ اس طرح کہہ کہ آپ ڈگرییں بانٹ رہے ہیں نہ کہ آپ کسی کو سکل دے رہے ہیں آپ کسی کو پڑھا نہیں رہے آپ ڈگرییں بانٹ رہے ہیں کہ یا لو ڈگرییں لے جاؤ تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ پڑھے پڑھائے بغیرے ڈگری دے دو پیسے ہی دے دیتے ہیں آپ کو ڈگری دے تو ہم لے کے چلے جاتے ہیں پھر اس طرح پڑھنے کا تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے جو آپ پڑھا رہے ہو اس طرح اگر ہم نے پڑھنا ہوتا تھا ہم گھر بیٹھ کے انٹرنیٹ سے کیوں نہ پڑھتے اسی طرح پڑھنا تھا تو ہم انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے کیوں نہ پڑھتے ہیں آپ کو ہم اتنی ہیوی فیسز جو ہمارے پیرنس دے رہا ہوں کیوں دے رہے ہیں یا ہمارے پیرنس کوئی حرام باک مار رہے ہیں کہ وہ آپ کو اس طرح دے دیا جائے پھر میری سجیشن ہے کہ اگر آپ زد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ سسٹم لانچ کرنا تو آپ پھر بھی سٹون کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ ان کو فیس میکرنسکشن دیں یا فیس ماف کریں آپ نیک دلی سے اگر اتنے نیک دل ہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں سٹونٹ کا ٹائم زیادہ تو ان کو فیس ماف کی جائے تاکہ وہ اس فیس کے بدلے اپنے ڈیوائسز خرید سکیں انٹرنیٹ خرید سکیں اور میری اچ ای سی اچ ای سی سے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے پرائم منسٹر سے میری ڈیویسٹ ہے کہ خدا رہا اس چیز کے اوپر نوٹس لیا جائے مجھے پتہ ہے کہ ہمارا ملک اس ٹائم بہت ساری مجبوری کے حالات سے گزر رہا ہے کہ کرونا وارس کی وباہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے لیکن یہ بھی کل آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا ایشو بن جائے گا کیونکہ اس یہ جو عوام ہے یہ جو ینگ جنریشن ہے اس نے کل پاکستان کو سمال لے ہیں آپ جیسے ان کو ڈگرییں بانڈ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ یافظ ہے آپ سکل نہیں دے رہے ہیں آپ ڈگرییں بانڈ رہے ہیں لو بھی پیسے کے اوپر پھر اس کا سلوشن کے اوپر آتا ہے اس کا سلوشن کیا ہے آن لائن کلاسز نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر ایک بندے کے اندر اتنا پوٹینشل نہیں ہے پھر بات کرتے ہیں اس کا سلوشن کی تو سلوشن میں یا تو سمسٹر بڑھٹی جائیں یا سمر ویکیشنز دی جائیں جیسے گورنمنٹ اور اچسی آپ اس سے مل کے جو بھی کچھ فیصلہ کرتے ہیں کریں لیکن خدا رہے اس مسئلے کو حل کیا جائیں یہ کوئی بیڑ بکریاں نہیں ہیں جن کو آپ جس سیڈ پر دکھا دے دو اسی سیڈ پر چلے جائیں ان کے لئے کچھ قانون بناو ہر ایک شخص اپنا اپنا قانون لے کے بیٹھ گیا ہے یہ جو یونیورسٹریز چلا رہے ہیں یہ مجھ نہیں لگتا کہ یہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں یہ تو بزنس کر رہے ہیں انہوں نے تو اپنے کارباری مراکز قائم کر لی ہیں کہ خود لاس کو نہیں جانا پرافٹ کمانا ہی کمانا ہے چاہے جیسے مرضے کمانا ہو چاہے ان کے گلے گونڈ کر کمانا ہو لیکن ہم نے کمانا ہے تو خدا رہا ایسے لوگوں کو اس پاکستان میں ادارے نہ دیا جائیں ان کو ان یونیورسٹریز کا سرورہ نہ بنایا جائیں انہیں ان در سے کک کروڑ کیا جائے کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہے یہ لوگوں کی مستقبل کے ذات کھیل رہے ہیں یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ایک باپ آپ دن پورا اپنا پرسینہ بھا کے جو کماتا ہے اس میں سے پیٹ کاٹ کے بچے کے لیے دیتا ہے اور یہ بڑے آرام سے بیٹھ کے جو اینا کہتا ہے کہ یہ کروڑ وہ کرو یہ کسی کی کمائی کو آپ جو اینا اتنا آسان نہ لیں یہ کوئی حرام کی کمائی نہیں ہے اور آپ جو اینا وہ جنریشن جو ابھی جو جنورسٹریز میں آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں کو سڑکوں کے اوپر آئیں اور جو سٹوڈنٹس اس ٹیم بول نہیں رہے ان کی دو وجوات ہیں نمبر بن وجوات یہ کہ وہ یہ جو اس ٹیم وبا ہے اس کی وجہ سے بول نہیں رہے کہ یہ پاکستان کے اوپر ایک مسیبت آن پڑی ہے اس سے پاکستان خزر جائے تو ہم اپنی آواز اٹھائیں نمبر دو بات اس لئے نہیں بول رہے کیونکہ یونیورسٹیز ان کے خلاف کالیکشن لے گی ان کا جی پی ایز ڈاؤن ہوگا کیونکہ یہاں پہ تو چلتی امیری باری بات ہے کہ جیسے ہمارے پرائم میسٹر بھی کہتے ہیں اپنی سپیچز میں کہ یہاں پہ دو قانون ہیں ایک امیروں کے لیے ایک قریبوں کے لیے جس کے پاس پیسہ ہے وہ قانون کو خرید لیتا ہے یہاں پہ تو چلی یہی نظام رہا ہے پھر ناتے ایک سٹورن کے میں ہم ینگ جنریشن ہیں ہم نے ہی عمران خان کو آگے لے کیا ہے اس سے ہمارے اوپر ہی اعتماد ہے میری ریکویسٹ ہے خدا رہا یہ جو سلیبس چھے ساتھ ادھر گوم رہے ہیں کوئی افاق پڑھا رہا ہے کوئی پنجاب پڑھا رہا ہے کوئی کیا چیز پڑھا رہا ہے خدا رہا اس گوم کو ایک سلیبس دیا جائے کوئی کدھر جا رہا ہے کسی نے اپنی کتاب رکھی ہے کسی نے کیا کتاب رکھی ہے ایک نظم الزبت بنایا جائے اور یہ جو میسٹر چپسی کتاب ہے جو ہم سدیوں سے پڑھتے آ رہے ہیں ہوا کیا تھا اس میں ایک انگریز اور یہ محبت ہوگی اور فلانا ڈیم کھانا خدا کے لئے یہاں پہ کچھ ایسری کتاب لاؤ جس سے بچے کچھ سیکھ سکیں آپ نے انہیں لاکر کیا دیا ہے مسٹر چپس جس کو کچھ پتہ نہیں ہے کون کدھر سے آیا بس یہ محبت ہوگی اور وہ گیا اور یہ گیا اور یہ لو پڑھو جا انگلش یاد کرو خدا رہا ہے انہیں کوئی اسلامی کتاب دے دو نہیں دے سکتے تو کوئی ایتکس کی کتاب دے دو کہ یہ کچھ ایتکس سیکھ جائیں باقی مجھے امید ہے کہ اچ اسی اور جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے پرائم منسٹر اس کے اوپر ایکشن لیں گے اور ہمارا یہ مسئلہ انشاءاللہ صالح ہوگا اللہ حافظ ڈیوی 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 موسیقی